جاگتے رہنا ہم پہ نہ رہنا کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ویکسین اپنی ذمہ داری پہ لگوائیں ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ویکسین سے بڑھے لوگ مر رہے ہیں پاکستان نے اتنے مزائل تیار کیے ہیں کہ ان مزائلوں کی جو رینج ہے اس سے امریکہ سمیت بہت سے ملک پریشان ہے جاگتے رہنا ہم پہ نہ رہنا کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ویکسین اپنی ذمہ داری پہ لگوائیں ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ویکسین سے بڑھے لوگ مر رہے ہیں ایک ذمہ دار حکومتی شخصیت کی طرف سے اور وہ شخصیت جو صحت کے امور کو دیکھ رہی ہے اس ایسے غیر ذمہ دارانہ بیان کے بعد بہت سارے لوگ مخمسے کا شکار ہو گئے ہیں کہ ویکسین لگوائی جانی چاہیے یا نہیں کل پرسوں یہی بات برہا بار بار کی جا رہی تھی تمام ٹی وی چینلز اور خبارات کی شاسرکیوں کی زینتی ہم بہت خوش تھے چین سے ہمیں ویکسین مل گئی ہے اور کرونا سے ستائے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے کہ ویکسین آ گئی ہے اس موقع پر یاسمین راشد صاحبہ نے ایک صافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایک بیان دیا بلکہ میرا خیال ہے میں آپ کو پہلے وہ بیان سنا دیتا ہوں تاکہ آپ ان کی گفتگو انہی کی زبانی سننیں پھر ہم اس کے اوپر تبصرہ لیتے ہیں یاسمین راشد صاحبہ نے کیا کہا ذرابو سنائی ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہر انسان ویکسین اپنی ذمہ واری پر لگائے گا کوئی زبردستی تو کسی کو نہیں لگا سکتا ویکسین ہم نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کا نام ہے اس ویکسین کے لیے آپ تشریف لے آئیں وہ آ کے لگوا لیتا ہے تو اس کی مرضی ہے ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں بجائی یہ کہ یہ آلریڈی آن ریکارڈ ہیں کہ جو بہت زیادہ کمزور لوگ تھے بڑے لوگ تھے باہر کے ملکوں میں ان کو لگی ان میں سے کچھ کی فوتیت کی ہوئی ہے جی ویکسین اپنی ذمہ داری پر لگوائیں اور باہر کے ممالک میں کچھ بزرگوں کو ویکسین یہ لگی ہے اور ان کی فوتگیاں ہو گئی ہیں اچھا جی عجیب صورتحال ہے پوری دنیا میں کہ جن ملکوں نے بھی ویکسین تیار کی ہے اس میں بتا رہے ہیں جی اس میں ایٹی پرسنٹ ریزالٹ ہے کوئی نائنٹی پرسنٹ کہہ رہا ہے کوئی سیونٹی پرسنٹ کہہ رہا ہے اور اس کے جو روڈ قاضی سے اس کی طرف ابھی تک کوئی نہیں گیا ابھی دنیا اس سے نہیں نکل پائی کہ نئے وارث کے لیے تیار رہے ہیں صحیح تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور وبا آنے والی ہے صحیح ویسے یہ جو آسٹرالوجر ہوتے ہیں یہ جو نجومی حضرات نجومی یا فلکیات ماہر علوم فلکیات ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس سالک نئی وبا آئے گی اچھا اور جو کرونا سے زیادہ ڈیجرس ہوگی خطرناک ہوگی اللہ صاحب آپ توڑا آ رہے ہیں صحیح بات ہے اب اس میں جان چھوٹی تھی کرونا سے کچھ دیکھئے انسان جتنے بھی ہیں انسان جب خدا کو چیلنج کرنا شروع کرتے ہیں صحیح تو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے صحیح بات اس کائنات کا وہ بادشاہ ہے کہ یہ کابر مطلق ہے اس کی مرضی ہے سب جانوں کا کلیٹر ہے یہ نیاز ہے دیکھئے کہ ایک ایسا وائرس آ گیا کہ یہ سائنس دار پکڑے نہیں پا رہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو پوری دنیا کو بے بس کر کے رکھ دیا پوری سائنس بے بس ہو کے رہ گئی جو کہتے تھے نا ہم تو موت کا علاج نکالنے والے ہیں ان کو بتا دیا کہ بھائی یہ وائرس کا علاج آپ کے پاس نہیں ہے موت تو بڑی دور کی چیز ہے ایسا ہی ٹھیک ہوگا بلکس ہے اب چین ہمارا دوست ہے اس نے دوستی میں ویکسین ہمیں بجوائی جی ہے امیر ملکوں نے ویکسین خرید دی ہے جی ہے ہمیں توفہ میں مل گئی ہمیں توفہ میں مل گئی چین جیسا ہمارا عظیم دوست جس نے دیکھئے جب وہاں سے کرونا پھیلا تھا تو چینیوں نے سب لوگوں کو بجوا دیا تھا مگر پاکستانی سٹوڈنٹس کو نہیں بجوایا تھا صحیح ہے اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک نکی کی تھی جی ہے کہ مریض یہاں سے نہ آ جائیں حالانکہ آپ کو پتہ ہے والدین نے بڑی ہڑتالیں کی اور کوٹ میں بھی گئے لیکن چینیوں نے پاکستان سے ہمذردی کا مدارہ کی اب انہوں نے تو ہمذردی میں ایک ویکسین بجوا دی لیکن یہاں جو ہے وہ صورتحال اور رہو گئے جو آپوزیشن بعض وقت کہتی ہے نا علیہ وسلم صاحب کہ اس حکومت کو مخالفین کی ضرورت نہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو پنجاب کی اپنے بات کر اور پنجاب کی ایک بڑی اہم وزیرے سے جو انہوں نے یہ الحمدللہ وفاق میں بھی صورتحال کوئی زیادہ اتنی تسلی بخش نہیں ہے جو ماضی میں حضور زناب زفر مرزا تھے جو ہم نے کل اشارہ بھی کیا تھا انہوں نے بھی ایک کام کیا ایک کیابنٹ سے وہ بھارت سے کچھ چیزیں منگوانے کی بات کی گئی اور کچھ وہ منگوائی گئی اور اس کی آر میں بہت کچھ منگوائی گیا وہ وہ منگوائی گیا جو یہاں جائز نہیں تھا تو جب وہ پتا چلا کہ وہ منگوائی گیا ہے منگوائی جا چکا ہے اور اس پہ جب لیدے بہت زیادہ ہوئی اور وہاں کہا گیا کہ یہ انجسٹیفائیڈ ہے اس کے اوپر ایکشن ہوگا تو انہوں نے ایک باریک وردات یہ ڈالی کہ وزیراعظم کے اور کابینہ کو بتائے بغیر ہی نیچے نیچے سے اچھا حالکہ کابینہ کے فیصلے میں قانونی طور پر تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی انہوں نے ایک آرڈر کے ذریعے از خود ہی ایک تبدیلی کی کابینہ کے فیصلے میں ردو بدل کی گئی اور اس میں وہ چیزیں شامل کر دی گئیں جو چیزیں سیرے سے تھیں ہی نہیں اچھا سبحان اللہ اور اس وجہ سے یہ وہ اندر کی بات ہے جس وجہ سے پھر بعد میں یہ بات بھی کھل گئی کہ اگلے دو تین اجلاسوں میں یہ بات وزیراعظم کے ناللنج میں آگئی ان کو ہٹا دیا گیا لیکن ہٹا دیا گیا ہے آج بھی وہ اسلام آباد میں مزے سے گھوم رہے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں اچھی اچھی جگہوں پہ لیکن مجال ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو جائے اچھا یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا ایک بڑا علمیہ یہ ہے کہ یہ بندوں کو ہٹاتے ہیں اوکے ٹھیک ہے جی کرپشن چارجز پہ ہٹا دیا نگلی جنسی پہ ہٹا دیا ناہلی پہ ہٹا دیا کسی بھی کام پہ ہٹا دیا بھئی اس کی سزا کدھر گئی اصل بات تو یہ ہے جس نے قوم کو اتنا چونہ لگایا آپ سزا نہیں دیتے بلکہ نہ صحیح تو میں کل پرسوں بھی عرض کر رہا تھا یہاں کہ عمران خان کی حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمل درامد ہی نہیں ہے صحیح بات ہے زبانی جمع خرچ کرو عمل درامد نہ کرو اب بندے ہٹ گئے آگواہ دو تین وزیر ہٹے کرپشن کے ایشیز پہ کس کو سزا ملی کسی کو بھی نہیں ملی ان سے پہلا بھی ایک بوت ہے تو پھر آپوزیشن والے جو ہیں وہ کسی حد تک سچے ہیں کہ جی ان کے جو وزیر ہٹتے ہیں کرپشن پہ اس کا تو کوئی پیچھے نہیں کرتا نہ نیب نہ ایفائی ہے نہ کوئی اور بلکہ یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو ہٹایا جاتا ہے اس کو اس کے بعد ایک اور اچھی جگہ پہ لگا دیا جاتا ہے جہاں پھر ماشاءاللہ وہ ایک دودھ کی نہریں بہ رہی ہوتی ہیں اور شہد جو ہے وہ برس رہا ہوتا ہے کہہ کہتے ہون برس رہا ہوتا ہے اور شہد ہی شہد ایک جگہ سے ہٹا دو پھر لگا دو یہ خبر یہ ہے ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بیلیسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا ہے میزائل جو ہے یہ روایتی اور جہوری وار ہیڈ ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کا تجربہ جو ہے آرمی سٹریٹیجک فورسز کمانڈ کی سالانہ مشکوں کے موقع پر کیا گیا اس موقع پر لیفٹینٹ جنرل محمد علی جو ہے وہ بھی موجود تھے انہوں نے بھی یہ دیکھا ہے اور اس پہ دیگر سائنستان بھی تھے فورسز کمانڈر بھی تھے اور انجینئرز کی بڑی تعداد موجود تھی مصر برلہ صاحب یہ تو ہمارے محافظ ہیں وہ جاگ رہے ہیں اور اس ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت مستعد ہیں اچھا دیکھئے جی ہمارا جو میزائل کا نظام ہے وہ بہت شاندار ہے پاکستان نے اتنے میزائل تیار کیے ہیں کہ ان میزائلوں کی جو رینج ہے اس سے امریکہ سمیت کہ دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں اور الحمدللہ دنیا ان کو سراتی ہے دنیا ان کو ہماری ٹیکنالوجی کو سراتی ہے اگر یہ خبر کی طرف بڑنا ہے جسٹس فائز ہیسر نے مزیراعظم عمران خان کی جانب سے عراقین اسمبلی کو ترکیاتی فنڈ دینے کے معاملے پر اس خود نوٹس لیا ہے اور انہوں نے ٹرنی چینل کو ہدایت کی کہ بتائیے کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے